راہل گاندی کے اس روڈ شو کی اس کے بوڈ کے ہر رنگ کی پوری خبر پہنچائیں گے راہل گاندی کے روڈ شو کی تیاریوں میں کانگریس کے بہت سارے نیتا لگے ہیں بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو وارانسی پہنچے ہیں ہمارے سمباداتوں نے ایسے نیتاؤں سے بات کی پہلے آپ کو سنواتے ہیں محمد عزر الدین سے بات ہوئی سکیش رنجن کی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے محمد عزر الدین ہے آپ یہاں پہ آئے کہ پہلے تھوڑا ماحول بنا لیا جائے اور خاص طور پر ان علاقوں میں جو علاقے ہیں جو شاید جہاں آپ ترن کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماحول تو پہلے سے ہی بنا ہو ہے علاقے کے بارے میں تو میں کاؤں گا کہ ٹھیک ہے وہ تو کام ہے میرا کرنا ہے لیکن میں چاؤں گا کہ ہر لوگ ہر کاسٹ کے لوگ اس میں جڑیں اور کانگریس پارٹی کو آگے بڑیں لوگ جو آتے ہیں نائن موڈی کی ریلیو میں اکل ان کا ایک روڈ شو میں تبدیل ہو گیا ان کا کافیلہ بہت بھیڑ آئی تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نائن موڈی ہاں سے جیت رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بھیڑ جمع کرنا بہت آسان کام ہے بھیڑ تو کوئی بھی آ جاتی ہے تھوڑے پیسے سے بھیڑ جمع کر لے سکتے ہیں آپ کہ نائن موڈی نے پیسے سے بھیڑ ملوائی پورا دیکھیں پورا پیڑ میڈیا چل رہا ہے پیڑ نیوز چل رہی ہے اب تو آپ نے تو اب بھی دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں پر ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی دوسری بارے میں کوئی چل رہا ہے نہیں تو جیسا کہ بھیڑ جمع کرنا بہت آسان کام ہے بھیڑ میں سے کتنے بھوڑ گرتے وہ امپورٹنٹ ہے لوگ تو آ جاتے ہیں بھیڑ تو آپ نے ہندوستان میں تو پتہ ہی نہیں بھیڑ جمع کرنا بہت آسان کام ہے راہول گانڈی کے لیے چنوٹی ہوگی جب وہ روڈ شو کرنے کے لیے اتریں گے اور اس کے پہلے نائند موڈی کی روڈ شو میں بہت زیادہ بھیڑ بتائی گئی تو ایک چنوٹی ہوگی راہول گانڈی کے لیے نہیں دیکھیں راہول جی ایک زمین ہی نیتا ہے بالکل زمین سے جڑے ہوئے نیتا ہے اور آپ موڈی کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو کبھی بھی زمین سے کوئی جڑے ہوئے نیتا نہیں ہے آپ کہنے موڈی ہوا 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 ہی نیتا ہے ہوا 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 ہی آپ جائیں بتائیں کون سے جگہ پہ کبھی کوئی رورل گرامین شیطر میں ان کا کوئی پروگرام ہوئے کبھی گرامین شیطر میں کسی کے جا کے ملے کبھی گاؤں میں اپنا دورہ کیے پیزل چلیں کچھ کریں ہم بتا دیجے میں بولتا ہوں اب خالی بڑے بڑے سٹیج پہ آنا جمع گرنا ہاتھ ہلا کے جانا موڈا سکانے آپ پورے پولیٹیشن ہو گئے ہیں جب جی یہ بتائیے کی کیا راہول گانڈی کے لیے چنوٹی ہوگی کل جب وہ سڑکوں پہ اتریں گے تو کتنی جنتہ ان کا سمرتھن کرتی ہے یہ مانداری سے دل سے بتائی کل چنوٹی ہے کی نہیں راہول گانڈی کا ایک بلکل الگ اور ہے بلکل آپ کوئی کسی سے کمپیر نہیں کرتے راہول گانڈی کو راہول گانڈی ایک الگ ٹائپ کے لیڈر ہے اور الگ ٹائپ کی ان کی سوچے اور ہر بار انہوں گرامین شیطر اور پورے انڈیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تو ان کے لیے میں نے سمجھ دوں کہ کوئی چنوٹی نہیں کہ راہول جی کہیں بھی جاتے تو بھیڑ تو ویسے ہی آ جاتی ہے بھیڑ جمع کرنے کی دورت نہیں پڑتی